بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہد سناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل انسائیڈ نیوزیلائٹ معروف سنگر راحت فتح علی خان کی اپنے ملازم پر بہشیانت شدد کرتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ راحت جو ہیں وہ نشے میں دھوٹھ ہیں اور اپنے ملازم پر بہمانت شدد کر رہے ہیں یہ شدد کس جگہ پر ہوا کس نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی لوگوں کی طرف سے کافی زیادہ ریاکشن آیا بلخصوص راحت فتح علی خان کے فین جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بہت زیادہ ان کی فین فالنگ ہے اس طرح کیا بے ہمانا تشدد جس طرح سے وہ اپنے ملازم پر کر رہے ہیں اور ویڈیو میں واضح طور پر آوازیں بھی سنی جا رہی ہیں کہ کس وجہ سے تشدد کیا جا رہا ہے اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے مین بوتل کا کیا معاملہ ہے آج کی ویڈیو میں یہ آپ سے شیئر کروں گی اور یہ ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر آئی تو ایک بھنچال ہر طرف جو ہے اس کی وجہ سے مچ گیا وہ اس لیے کہ راحت جو ہیں راحت کو بڑا پلائٹ سوفٹ ایمیج جو ہے راحت کا وہ لوگوں کے ذہن میں ہے لیکن اس سے پہلے بھی اگر بات کریں کچھ عرصہ پہلے تو راحت کے ایک ویڈیو وارل ہوئی تھی جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ راحت نشے میں دھوتھ ہیں اور کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے جس طرح وہ باتچیت کر رہے ہیں وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پا رہے تھے اور ان کی جو باڈی لینگریج تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ ڈرنک ہے سو اس وقت بھی کافی زیادہ کانٹوورسی اس حوالے سے سامنے آئی لیکن یہ ملازم پہ جو تشدد کی ویڈیو ہے بیسکلی اس کے آنے کے بعد راحت جو ہیں بڑی ہی ڈھٹائی کے ساتھ سامنے آئے ہیں ایک ویڈیو بیان لے کر جس میں کہ وہ ہی ملازم ملازم کا جو باپ ہے وہ اور راحت ان تنوں نے ملکے ایک ویڈیو جو ہے بنائی ملازم سے بقاعدہ بیان دلواتے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں کہ راحت فتی علی خان بڑی ہی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ خود بھی بتا رہے ہیں کہ یہ میرا اور میرے شگیرد کا معاملہ ہے میں نے اگر کوئی شگیرد غلط کام کرے تو پھر اس کے ساتھ سختی بھی کی جا سکتی ہے یعنی کہ ان کو ذرا بھی ندامت نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں اور پھر وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بھی آئی اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ آکے اس چیز کو آن کر رہے ہیں کہ بالکل میں نے کے سب کچھ کیا اور وہ میرا ملازم شاید وہ جانور اس نے سمجھ رکھا ہے کہ جس طریقے سے اس سے وائلنس کا نشانہ بنایا گیا اور ملازم بیچارہ بھی مجبور ہو کہ جو بیان راحت فتح علی خان نے کہا وہ آکے اس نے سوشل میڈیا پہ بیان دے دیا تو ناظرین کے پانی کا کیا مسئلہ ہے کہ جی بوتل جو ہے وہ دم والے پانی کی تھی جس کی وجہ سے اتنی دھولائی ملازم کی کر دی راحت فتح علی خان نے لیکن بیسکلی وہ جو بوتل ہے وہ بوتل ایک بہت بڑا برینڈ ہے شراب کا وہ اس کی بوتل تھی جو کہ یہ راحت فتح علی خان روٹین میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کے بارے میں پہلے بہت ساری اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں کہ یہ ڈرنک کرتے ہیں اور اس طرح نشے میں دھوت ہو کے اپنے ملازمین پہ ایون کے اپنے ڈرائیور کے اوپر بھی جو ہے یہ تشدود کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیدگاں روڈ پہ اپنا فارم آوس بنا رکھا ہے بیسیکلی وہاں پہ یہ سارا ڈراما ہوتا ہے ان کا اور یہ والی جو ویڈیو ہے یہ بھی اسی جگہ کی ہے ان کے فارم ہاؤس کی جہاں پہ انہوں نے ڈرنک کی ہوئی تھی اور ویڈیو میں بھی سنا جا سکتا ہے میں ساتھ آپ کو دکھا بھی دوں گی کہ یہ راحت فتح علی خان کا جو اصل روپ ہے یعنی کہ جو ان کی اصلیت ہے نا وہ اس ویڈیو میں نکل کے سامنے آ گئی ہے اور ویڈیو میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ راحت فتح علی خان جو کہ بڑی ہی محبت کا درس دیتے ہیں اپنے مختلف گانوں کے ذریعے اور کچھ لوگ بھی وہاں پہ مجود ہیں دیکھا جا سکتا ہے اور ان لوگوں کی مجودگی میں اپنے ملازم کو بڑے ہی ویشیانت شدود کا نشانہ بنا رہے ہیں جوتے مکے گھونسے کس طریقے سے اس کو کھینچ کھینچ کے نیچے پٹک رہے ہیں اور اس کی بھلائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ جو پاس قریب لوگ کھڑے ہیں ان میں سے بھی کوئی آگے ہو کے بالکل اس ملازم کی مدد نہیں کر رہا کہ اس کو اس تشدود سے بچا لیا جائے اور بوتل کی بات ہو رہی ہے جو کہ راحت کو سنا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں کہ میری بوتل کہاں ہے اور بوتل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں بیسیکلی وہ بوتل جو ہے وہ الکوہل کی بوتل ہے اور خود بھی وہ ڈرنک ہے ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ انہوں نے بے تہاشا ڈرنک کی ہوئی ہے اس کے بعد ملازم پہ بترین تشدود وہ کر بھی رہے ہیں جوتے تھپڑ بھی مار رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ویڈیو ہے یہ ان کے جیسے کہ فارم ہاؤس کی اور فارم ہاؤس پہ ان کی یہ محفلیں جو ہیں اس طرح کی یہ سجتی رہتی ہیں وہاں پہ اور لوگوں کو بھی یہ انوائٹ کرتے ہیں اور یہ ڈرنک کی محفلیں یہ سجاتے رہتے ہیں آئے روز اور پھر اس کے بعد ملازمین کو بے تہاشا یہ تشدود کا نشانہ بناتے ہیں اور نہ صرف یہ اس طرح کی ویڈیوز ان کی وائرل ہیں بلکہ ان کی کچھ ویڈیو ایسی بھی اب میڈیا کے ہاتھ لگ گئی ہیں جس نے یہ ویڈیو بنا کے دیا اس نے کچھ ایسی ویڈیو بھی دی ہیں جو ویڈیو میڈیا پہ چلائی نہیں جا سکتی ہیں یعنی کہ راحت کی بڑی نازیبہ قسم کی ویڈیو جو ہیں وہ بھی اس وقت میڈیا کے پاس ہیں راحت وطی علی خان کی اگر میں بات کروں تو پوری دنیا میں یہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں بہت بڑے گے سنگر ہیں لیکن اترے ہی چھوٹے گے انسان نکلے ہیں کہ جو ان کی اصلیت ہے وہ اصلیت اس ویڈیو میں ان کی بلخصوص جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی ہے دیارے غیر کی بات کریں تو پاکستان کا بڑا ہی سوفٹ امیج یہ باہت ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن ایک گھنٹہ یہ دو گھنٹی کی پرفارمنس دیتے ہوں گے اس کے بعد تو یہ ان کی جو اصلی زندگی ہے وہ شاید یہی ہے کہ اس پرفارمنس کے بعد یہ اس قسم کے کام کرتے ہیں ایک تو یہ ڈرنک وغیرہ کے کاموں میں بڑے محفلے سے جانے میں بڑے پیش پیش رہتے ہیں اور دوسرا پھر جب یہ ڈرنک ہو جاتے ہیں تو ملازمین کے اوپر بڑا بیتہاشا تشدود کرتے ہیں اور اگر ان کو ہم بہائنڈ دا سین دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر اس سٹیج سے ہٹ کے جہاں پہ یہ پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے ان کا اصل روپ اور اصل اصلیت ان کے اندر کا انسان کیا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں کھل کے سامنے آ گیا ہے یہ انتہائی غلیز قسم کی فوٹو جز ہیں ان کو دیکھیں تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک ایسا بندہ جو سکرین کے اوپر آ کے بڑا سوفٹ امیج اپنا بتاتا ہے اور اپنے ملک کا نام جو ہے وہ بھی باہر جا کے اس طریقے سے سوفٹ امیج کے طور پر پیش کرتا ہے لیکن اپنا اس کے اندر جو ایک چھپا ہوا انسان ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا ہے بیسکلی بات یہ ہے نازل کہ جب انسان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے اور طاقت آ جاتی ہے تو طاقت آتی ہے پیسے کے بلبوتے پر جب یہ دو چیزیں شامل ہوتے تو انسان میں فیرونیت بہت زیادہ آ جاتی ہے سو راحت فتح علی خان ان کی پرفارمس جب لوگ دیکھتے ہیں ان کو رول موڈل کے طور پر لوگ تصور کرتے ہیں راحت کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں میں بزاتے خود راحت فتح علی خان کے جتنی بھی یہ گانے گاتے ہیں جتنی پرفارمس دیتے ہیں میں خود اس کی بڑی فین رہی ہوں لیکن یہ ان کا جو اصلی چہرہ دیکھ کے واقعی بہت زیادہ میوسی ہوئی ہے کہ یہ یعنی اس قسم کا بندہ اور اس کی جو اصلیت ہے بسکلی وہ یہ ہے کہ پیسہ طاقت جو ہے وہ انسان سے اس کی انسانیت بھی شاید چھین لیتی ہے اور راحت فتح علی خان جو ہے ان کے پاس پیسہ تو بے تہاشا ہے کیونکہ یہ ایک ایک گانے کا لاکھوں میں جو ہے وہ لیتے ہیں اور ان کی جب بکنگ ہوتی ہے ایڈوانس میں لاکھ رپیہ پہلے لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک گانہ گانے کا ان کا لاکھوں میں جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لیکن سب سے بڑا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے ملازمین کے اوپر یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو امیر لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں یہ بہت تشدد کرتے ہیں اپنے ملازمین کے اوپر لیکن ہمارا جو سسٹم ہے بیسیکلی اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ طاقتوروں کے خلاف جو ہے وہ کوئی خاروائی کر سکیں کیونکہ جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس پیسہ اور پیسے کے بلبوتے پہ ہر کام ہو جاتا ہے اس لئے ان کے گرے بانوں پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا بہت سارے کیسز ایسے سامنے آتے ہیں یہ پچھلی دنوں کتنا کیس آیا تھا رزوانہ تشدد کیس جاج کی بیوی تشدد کرتی رہی کیا بنا اس کیس کا کچھ بھی نہیں بنا سو جتنا طاقتور ہے جتنی جس کی اپروچ ہے وہ اتنا ہی بڑا شیطان ہے اور اس کے اندر کی جو اصلیت ہے وہ یہ تو کسی نے ویڈیو بنا لی اور راحت فتح علی خان کا اصلی روپ جو ہے وہ دنیا کو دکھا دیا اور میں تو اس چیز پہ حران ہوں کہ راحت فتح علی خان کتنی ڈھٹائی سے سامنے آئے ہیں اور آکے بقاعدہ اون کر رہے ہیں کہ یہ بلکل ویڈیو ایسے ہی میری ہی ہے اور ملازم پہ میرا اور میرے شگیرد کا مسئلہ ہے یعنی وہ آپ نے ملازم رکھا ہے یا کوئی جانور گھر میں رکھا ہوا ہے کہ اس کو اس طریقے سے مار پیٹ کی جا رہی ہے اور پھر آپ آ کے اس کو بھی پتہ نہیں کتنا دھمکا دھنکو کہ اس سے بھی بیاندلوا دیا کہ یہ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہمیں مار بھی لیا سو راحت فتح علی خان پہلے بھی کانٹو ورشہ رہ چکے ہیں ان کی ڈرنک کیے ہوئے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ آ چکی ہیں سامنے جس میں ان کی حالت دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ انسان جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے تو یہ مسیقی کی زبان میں بات کرنے والے یہ جو معروف سنگر ہیں راحت فتح علی خان ان کا یہ نیا روح ملازم کو بے حمانت شدد کا نشانہ بناتے ہوئے سامنے آیا ہے اور کس طریقے سے یہ جوتے گھونسے مکے اس کو مار رہے ہیں اور وہ ملازم بچارہ اپنی جان بکشی کے لیے جان بھی چھڑوا رہا ہے لیکن انفورچنیٹلی ہمارے ہاں بس پتہ ہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے اس لیے ان کو کھلی چھوٹ ہے کہ یہ کچھ بھی کریں بالخصوص جو طاقتور ہیں اور یہ ویڈیو ان کی وائرل ہونے کے بعد پھر یہ اس ملازم کو سامنے لے کے آئے ہیں اور ملازم جو ہے خود بھی راحت فتح علی خان کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا اور میرے شگیرد کا مسئلہ ہے اور دوسرا اس سے بھی بیان دلوارے ہیں تو ملازم جو ہے اس کو جانوروں کی طرح پہلے مارپیٹ انہوں نے کی اس کے بعد اپنی مرضی کا اس سے بیان بھی دلوار لیا تو یہ کتنا شیمفل ویسے ایکٹ ہے کہ پہلے تو میں تو خود شوق ٹوں راحت کا یہ والا چہرہ دیکھ کے اور کتنی دھٹائی سے مان بھی رہے ہیں ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ بالکل یہ تشدد ہوا ہے اور میرا ملازم ہے میں جو مرضی کروں خیر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دم والا پانی تھا ویسے کہ کون سے پیر صاحب ہیں راحت فتح علی خان کے کہ جو ان کا پانی ہے وہ پانی کی جگہ پہ شراب میں دم کر کے ان کو دیتے ہیں کیونکہ وہ جس بوتل کی بات ہو رہی وہ الکوہل کی بوتل ہے اور اب بیان یہ دلوائی جا رہا ہے ملازم سے کہ وہ دم والا پانی تھا ذرا راحت صاحب یہ بھی لوگوں کو بتائیں جس طرح یہ ویڈیو انہوں نے بنائی ہے نا کہ جو ملازم ہے اس کو میں پیار بھی کرتا ہوں تو مار بھی سکتا ہوں تو ذرا یہ بھی سارے لوگوں کو بتا دیں کہ ان کا کون سا پیر ہے جو ان کو الکوہل کی بوتلوں کے اوپر دم کر کے دیتا اور اس کے بعد پھر یہ وہ پیتے ہیں تو اپنے ملازمین کو ویشیانت شدود کا نشانہ بناتے ہیں سمزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انوال ویڈز آپ کو مہتی رہیں ساتھ کو ملازم ہے